بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے افضل طریقہ کیا ہے جیسا کہ ابو دعوت شریف میں صفحہ نمبر پانچ سو چھپن پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ہر آیت پہ رکا کرتے تھے یعنی سانس لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھا کرتے تھے اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ کی ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے کیا جواب آتا ہے ایک تفصیل ہے اس پہ اس لئے ابھی یہاں اس پہ بحث نہیں کروں یہاں کہ مجھے مسئلہ بتانا ہے ٹھیک ہے اب اس حدیث کی بنا پہ اور پہلے والی حدیث کی بنا پہ فقہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ چاہے فرض نماز ہو نفل نماز ہو سنت نماز ہو واجب نماز ہو امام ہو الگ سے نماز پڑھنے والا منفرد ہو یا پھر اچاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو کوئی بھی ہو مناسب اور بہتر افزن لیے ہے کہ سور فاتحہ کی ہر آیت پہ رکے پھر آگلی آیت پڑھے ایک سانس میں دو آیت تین آیت نے پڑھی سور فاتحہ سور فاتحہ کے علاوہ جتنی اور آیتیں ہیں جو اور سورتیں ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر میں صرف سور فاتحہ کی کیونکہ اس سے بھوکہ کھاتے ہیں لوگ لوگ اس سے بھوکہ کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پوری مطلب پورے قرآن کو ہر آیت پہ رک رک کے پڑھنا چاہیے یہ پورے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف سور فاتحہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں اور پورے قرآن کو بھی آدمی اتمنان سے سکون سے پڑھے یہ ایک الگ بات تھا یہ موضوع الگ ہے یہاں پر اسے نہیں چھیڑ رہا ہوں تو رک رک کے پڑھنا چاہیے کیسے جیسے نماز میں ہے نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کہ ہاتھ بان دے گا اس کے بعد سنہ پڑھے گا سنہ پڑھنے کے بعد آعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہتے ہیں اس کے بعد سور فاتحہ شروع کرے گا کیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یہاں ایک غلط ہی کرتے ہیں لوگ ایاکا نعبد ایا نہیں ہے وہاں پر تشدید ہے ایاکا نع ایاکا نع یہاں دیکھئے ہے یہاں میں تشدید ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین افدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم و لقالین یہاں پر اکثر لوگ غلط ہی کرتے ہیں کہ جو سواد زواد ہے نے اس کو ڈال پڑتے ہیں و لد دالین ڈال بلکل غلط ہے بلکل غلط ڈال کا مخرج الگ ہے سواد اور زواد کا جو زواد ہے اس کا مخرج الگ ہے اس کو اگر میں ایسے بتاؤں گا آپ بلکل نہیں سمجھ پائیں گے کیسے سمجھیں گے کوئی اچھا سا قاری ہو کوئی اچھا ماہر عالم ہو اس کے پاس جا کے سامنے بیٹھیں پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو والا دالین کیسے پڑھیں گے اس کا صحیح مخرج کیا ہے کیا طریقہ ہے بہر کیف عرض کرنے کا مقصد تھا سورہ فاتحہ ہم کو نماز میں اس طرح پڑھنی چاہیے ہاں اگر کوئی ایک آیت میں پورے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے اچھا وہی ہے افضل وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے دلائل کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں